موسیقی ادھاب دوستو میں ہوں غالب کمال اور آپ مجھے میرے چینل پر دیکھ رہے ہیں کل سے ایک عجیب قسم کا تماشا چل رہا ہے جس میں حضرت تارک فتح صاحب کود پڑے ہیں پہلے کے ادھا جی کے جی اب جیسے معالموں کی بات ہم کرتے ہیں معالموں میں ایک ایک رائٹ ونگر تنظیم نے کیا کیا قرآن جلا دیا اور مطلب اب جتنے بھی ایکس مسلم آپ دیکھتے ہیں آس پاس کیا کسی نے اسے کنڈیم کیا کیا آرمین نوابی نے کیا کیا حارس نے کیا عبداللہ سمیر نے کیا کیا عبداللہ گونڈل نے کیا میں نے کیا کیا پوسٹیٹ پروفٹ نے کیا کس نے کیا کسی نے بھی نہیں کیا ہر کوئی کہتا ہے بھائی ان کا فریڈوم آف ایکسپریشن ہے کریں ٹھیک ہے مسلمان ہم یہ مانتے ہیں کہ مسلمانوں کو اس کے اوپر شیر جلانے کا کوئی حق نہیں ہے اور ہم سب نے ایک ہی بات کی کسی کوئی ایک بھی بیچ میں سے ایسا نہیں ہے جس نے یہ کہا ہو کہ جی قرآن جلایا غلط کیا ٹھیک ہے انہوں نے جلایا مسلمانوں کو اپنے اندر برداشت پیدا کرنا چاہیے اچھا اب کیا ہوا پھر ارمین نوابی نے ایک ویڈیو بنائی جس میں اس نے قرآن کے ایک صفحے کو بر تھوکا اور اسے پھاڑ کے پھینک دیا بھائی اس کا فریڈوم آف ایکسپریشن ہے ہم مانتے ہیں اس بات کو اب کل پر سو کل کیا ہوگا جی ارمین نوابی نے ایک ایسی ٹویٹ کی جس کے اندر اس نے ہندو دیوی کے بارے میں ایک فنی سا کومنٹ کیا کیونکہ ایک صحیح پکچر تھی جو کہ بڑی کیس ایکشلی پروووکنگ پکچر تھی تو اس نے کہا کہ اتنی سیکسی اگر کوئی گوڑیس ہے تو مجھے ہندوی ہونا چاہیے تھا تو یار اس میں اس نے کیا برا کیا کیا توہین ہو گئی اب تارک فتح جیسے لوگ سامنے آئے انہوں نے کہا ہے کہ جی اس نے کیوں توہین کی ہندو ڈائیٹی کی یار تارک فتح آپ سے ہم یہ پوچھتے ہیں ایک تو آپ یہ کہتے ہو کہ قرآن کا جلانا جو ہے وہ اس کے اوپر آپ کہتے ہو فریڈوم ایکسپریشن ہے رائٹ ونگر کا اب اگر ارمین نوابی نے اس طرح کی بات کر دیا تو آپ کے پیٹ میں درد کیوں ہونے لگ گیا تو یہ اس طرح ہے بیغانی شادی میں ابتاللہ دیوانا تارک فتح صاحب جو ہیں وہ جو رائٹ ونگر ہندو ہیں ان سے بھی آگے چلنا چاہتے ہیں تو بھائی اتنی منافقت چھوڑ دو کال انہوں نے ایک ویڈیو ان کی آئی ہے جو جس کو میں باری باری کچھ کلپس میں نے اس کے لیے ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اور اس کے پر بات کرتا ہوں کہ بھائی یہ کس طرح سے یہ منافق آدمی کیسے یہ باتیں کرتا ہے اور کس طرح سے یہ سلمان اس کی بات سے کوئی امپریس نہیں ہوتا یہ ہندووں کو ڈیسیو کرتا ہے صرف یہ ہندووں کو اتنی دیر سے اس نے ایک مجھ سے آتے ہیں لوگ کوسٹن کرتے ہیں ہاں جی کیا ہو اسلام ریفارم ہو سکتا ہے یہ ساری کی ساری بحث اس نے چھیڑی ہے کہ ہاں جی اسلام ریفارم ہو سکتا ہے دیکھو جی میں ریفارمسٹ ہوں اور بھائی تمہیں کوئی جانتا بھی نہیں ہے تم کس چیز کے ریفارمسٹ اور صرف انڈیا میں تم باتیں کرتے ہو اکراس دا بارڈر تمہیں پاکستان میں کوئی لوگ نہیں سنتے دیکھیں ظاہری بات ہے انڈیا سے زیادہ مسلمان پاکستان میں رہتے ہیں اور بنگلہ دش میں رہتے ہیں کیونکہ جب وہ محمد جیسے مساجنسٹ سیڈسٹ ایک ایسے شخص کو جس نے دنیا میں بد امنی پیدا کی اس کو پھر بھی نبی مان رہا ہے اسے اپنا رہنما مان رہا ہے اس کو ایک اپنی زندگی کے لیے ایک زیادہ مان رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تاریخ فتح ایک منافق ہے تاریخ فتح جو ہے تاریخ فتح میں جرت نہیں ہے کہ وہ اسلام کو سیدھے طریقے سے برا کہہ سکے اس لئے وہ ایک اپنی نئی ورجن آف اسلام لے کے آگیا ہے جو کہ نہ پرویزیت نہ غامدیت ہے ایک نیای شگوفہ تاریخ فتح نے چھوڑ دیا دوسری طرف ایکس مسلمز ہیں چاہے وہ انڈیا سے ہیں چاہے پاکستان سے ایران سے ہیں چاہے وہ کہیں سے بھی ہیں ایکس مسلمز سے زیادہ بریو کوئی شخص میں نہیں جانتا اور ہو جتنی مشکلات ان کو ہیں اور اس کے باوجود وہ وہ کھڑے ہیں وہ کام کر رہے ہیں چاہے حارس سلطان چاہے عبداللہ سمیر چاہے ارمین نوابی چاہے جن کو میں پرسنل لائف میں خود جانتا ہوں ان لوگوں کے جو ہے نا انگریزی میں کہتے ہیں they've got balls of steel تاریخ فتح ان سب لوگوں کی اصل میں کر رہا ہے بیزتی جنہوں نے یہ حمد کیا کہ وہ یہ کہیں کہ اسلام غلط ہے اسلام انہیرنٹلی غلط ہے یہ کہتا ہے مسلمان غلط ہے نہیں اسلام غلط ہے اس وجہ سے مسلمان غلط ہے اسلام زہر ہے جو کہ مسلمان کی رغمت دھوڑ رہا ہے تو چلیں ذرا تھوڑی سی اس کی ویڈیوز کو ہم دیکھتے ہیں تاریخ فتح کی کہ یہ حضرت کیا کہنا چاہتے ہیں تاریخ صاحب یہ ایکس مسلم کا کیا چکر ہے یہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ اسلام سے تنگ آ کے اور وہ بجائے اس کے کہ وہ اسلام کے اندر اگر سمجھتے ہیں کہ کچھ مسلمانوں کی خرابیاں اس کو اڈریس کریں ٹھیک کریں یا جستجو کریں آسان طریقہ ہوتا ہے کہ آپ فیلڈ سے ہی چلے جائیں مطلب خودوال کے میچ میں جب گول کی پر چھوڑ کے چلا جائے اور کہے جی میں مجھے پسند نہیں آر تو گول تو پڑھیں گے اب کیا ہوا ہے کہ اسلام تو چھوڑ دیا انہوں نے عربوں کے نام نہیں چھوڑے اب ایسے بھی ایکس مسلم ہیں جو اپنے آپ کو سید کہتے ہیں یعنی رشتہ نہیں توڑنا چاہتے ہیں تو ہم اسلام کے باغی لیکن سید ہیں صاحب بلکل رسول اللہ کی اولادوں میں سے ہیں تو یہ سارا پرابلم ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ اچھا جی تو سب سے پہلا جو ایک پوائنٹ دیا گیا تاریخ فتح کی طرف سے وہ تھا یہ پہلا یہ پہلا آرگیومنٹ سا جو کہ تاریخ فتح کی طرف سے آپ کے اور میرے سامنے پیش کیا گیا ٹھیک ہے اب کہتے ہیں جی فیلڈ سے چلے جاتے ہیں یہ لوگ یہ تاکہ گول پہ گول ہوتے نہیں اوہ حضرت یہ زندگی ہے یہ حقیقی دنیا ہے this is a real world یہ کھیل تماشا نہیں ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کھیل تماشا ہو رہا ہے یہ کھی کھوی فوٹبال کا گیم ہے حضرت چلتا ہے کہ اسلام نے اسے پوری زندگی دھوکہ دیا تو اب وہ کیا کرے وہ اسلام کو اسلام کو پھر بھی اپنے سینے سے لگا کے رکھے گلے میں پہن کے رکھے گلے کا توق جوتیوں کا جو ہار اسلام نے اس کو جوتیاں جتنی ماری ہیں اسلام نے اس کو ان کا سب کا ہار پہ بنا کے گلے میں پہن لے یا پھر اسلام کو وہ ساری جوتیاں ٹھیک ہے سود سمیت واپس کرے تو بیسیکلی جو ایکس مسلم کر رہے ہیں وہ یہی کام کر رہے ہیں اتنی جرت آپ میں نہیں ہے کہ آپ اسلام کو برا کہہ سکیں آپ رسول کو برا کہہ سکیں اس شخص کو جس نے چھ سال کی بچی سے شادی کی اس شخص کو جس نے بنوک ریزہ والوں کا قتل کرایا اس شخص کو جس نے ہزاروں ریپس کو ایک اچھائی اور لیجٹمائز کیا جتنے بھی اس کے صاحبی تھے جب جنگوں پہ جاتے تھے وہ ریپس کرتے تھے چاہے علی ریپسٹ ہو یا کوئی اور ایکس وائز ایڈ جتنے بھی صاحبی تھے سارے ریپسٹ تھے آپ میں ان کو برا کہنے کی حمد نہیں ہے تو اب یہ یاد رکھیں کہ ایکس مسلم جو ایکس مسلم ایتھیسٹ ہیں وہ اسلام کو چھوڑ کے نہ تو ہندو بنیں گے نہ وہ کرسچن بنیں گے نہ وہ بودھسٹ بنیں گے وہ انسان بن رہے ہیں سب کے سب اور تارک فصح صاحب آپ کو آپ ان سب کو ایک نئی قسم کا اسلام انٹرڈیوز کر کے اس اسلام کا جانور بنانا چاہتے ہیں تاکہ آپ بعد میں رام سے اس پہ چھوڑی پہریں اور سارا مفاد آپ کو حاصل ہو ٹھیک ہے یہ سب آپ آپ کا مفاد ہے آپ دن رات بیٹھ کے جو ہیں پاکستان کی برائی کرتے ہیں بھائی پاکستان برا نہیں ہے پاکستان میں رہنے والے بھی برے نہیں ہیں یہ ان کے اندر جو زہر اسلام کا بھرا ہے وہ برا ہے اس زہر کی وجہ سے پاکستان برا ہے اور اس زہر کی وجہ سے پاکستانی جو ہیں وہ ٹی سی دی حرکتیں کرتے ہیں آپ بھی تو پاکستانی ہیں آپ بھی اسی طرح کی منافقت کی گیم کھیل رہے ہیں جو کہ سارے پاکستانی ویسے کھیلتے ہیں لوگ مذہب بیچ دیتے ہیں آپ نے ملک بیچ دیا سمپل سی بات ہے آپ کو زیادہ مسئلہ پاکستان سے نظر آتا ہے حالانکہ میں نہیں سمجھتا پاکستان برا نہیں ہے اسلام اور اس سے ریلیٹری جتنے بھی پاکستان میں ایگزسٹ کرتے ہیں وہ برے ہیں اور باقی پاکستان میں باقی کی جتنی برائیاں ایگزسٹ کرتی ہیں وہ سب انڈیا میں بھی ایگزسٹ کرتی ہیں کرپشن ریپس کے پرابلم اور دوسری قسم کے پرابلم بہت سے پرابلم پاکستان کے اسلام ریلیٹیڈ ہیں مگر باقی کے سارے کے سارے شاید ہمارا ساؤتھ ہیشین ایک کلچر ایسا ہے کہ ہم بھئیمان بھی ہیں اور دوسری بات پھر انہوں نے کی ایکس مسلم اپنے آپ کو سید کہتے ہیں حضرت یہ ذات پات اور یہ اپنی ذات پہ برہمنزم پہ فخر کرنا یا سید ازم پہ فخر کرنا یہ کدھر سے آیا ہے یہ ہندو ازم کا ریمننٹ ہے جو کہ یہ چاہ کے بھی اپنے اندر سے نہیں نکال سکتے ہیں کہ اونچ نیچ ذات پات حسب نسب پہ فخر کرنا دوسرے کو نیچ کہنا یہ ہندو مت سے آئی عادت تو آپ کو شرم آنی چاہیے ایسی باتیں کرتے ہوئے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ساؤتھ ایشیا یا پاکستان میں جو برائی ہیں وہ سب کی سب اسلام ریلیٹیڈ ہی نہیں ہے یہ کاکٹیل ہے ایک جہالت کا مذہبی ریمننٹس کا مذہبی کرنٹس کا اور جو باقی کے سارے پرابلمز ہیں ان کا تو اگر کوئی آدمی ایکس مسلم بھی بن جاتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس سے ایک دن میں سب کچھ وہ چھوڑ دے گا ابھی تو بات یہ ہے کہ پاکستان میں ایکس مسلم اپنے آپ کو بیچارہ ریکنائز ہی نہیں کرا سکتا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی تانتر ٹوٹتی ہے انڈیا کے ایکس مسلم ٹھیک ہے تو انڈیا کے ایکس مسلم کے پرابلمز اور ہیں اگر پاکستان کی اگر ایکس مسلم کے پرابلمز دیکھے جائیں تو بھائی ہمیں تو بھی ریکنیشن ہی نہیں ملی اور آپ ایک پہلے سے مارجنلائز اور کارنٹ گروپ کے اوپر اور آپ بات کر رہے ہیں آپ کو شرم آنی چاہیے اگلی آگے جی ان کا دوسرا کلپ میں دکھاتا ہوں آپ کو اب تو یہ بھی نہیں کہ ہم کو کٹسائز کریں ان کو کچھ نہیں کوئی کہتا ہے ایکس مسلم ان کو انہوں نے کہا جا دفاؤ اپنی بوہیمین زندگی ڈالنی لوگ تو مزے کے لیے ایکس مسلم ہوتے ہیں نا کہ اب کو مورال آثورٹی نہیں رہی اب کچھ نہیں کر سکتا اب سب دارو آرو جوا جیسے رہنا وہ رہیں irrelevant ہو گئے تو اب relevant ہونے کے لیے اور مسلمانوں کے اپنی کمیونٹیز میں کچھ ایک دروازہ چھوٹا سا اوپن کرنے کے لیے انہوں نے کہا دیکھو ہم تم سے زیادہ گالیاں دے رہے ہندووں کو یہ اتنی irrational اور insecure زندگی identity ہو گئی ان کی کہ ان کو چاہیے کہ اب چھوڑ تو دیئے اسلام لیکن یا ہو سکتا ہے اتنا بیٹھنے میں cultural gathering میں مسئیبت ہو تو عام مسلمان تو ہندووں کو گالی نہیں دا ہم دیتے ہیں اور اس طرح پھر ہم non-muslim ہوتے ہوئے مسلم nationalist ہو جائیں گے اچھا جی یہ کہتے ہیں لوگ مزے کے لیے ایکس مسلم ہوتے ہیں یعنی یہ اتنی shallow ذہنیت ہے اتنی shallow mentality ہے اور stereotype کرنے کا مطلب انتہا تارک فتح نے کر دی اور مجھے لگتا ہے کہ مطلب یہ یہاں تو کسی بھی ایکس مسلم کو نہیں جانتے یہاں پھر سرا سرا جھوٹ بول رہے ہیں اور بلکہ مجھے یہ لگتا کہ جانتے ضرور ہیں مگر جھوٹ بول رہے ہیں تو یہ جھوٹا ایک دعویہ یہاں پر اور مطلب اور یہ بھی بات جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ اسلام سے اس لیے چمٹے رہتے ہیں کہ بعد میں ان کا جنازہ پڑھنے کے لیے کوئی آ جائے تو مجھے یہ لگتا کہ حضرت اسلام اس لیے آخر پہ دوبارہ مسلمان ہو جاتے ہیں کہ کوئی آ کے ان کا جنازہ پڑھا دے مجھے میں بھی یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ آج تک اسلام سے اس لیے چمٹے ہوئے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ کوئی مولوی آ کے آپ کو نہلا دے اور ساتھ میں آپ کا جنازہ پڑھا دے دوسری بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں دارو اور جوہ اس کے لیے ہو جاتے ہیں حضرت دارو اور جوہ جو ہیں وہ ہندوستان میں اور کینیڈا میں اور باقی میں نون اسلامی ملکوں میں جائز ہے ٹھیک ہے کینیڈا میں آپ رہتے ہیں کینیڈا میں بھی جائز ہے کینیڈا میں اگر کوئی شخص ایکس مسلم ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دارو اور جوہ کی وجہ سے ہوئے بھائی اس کو تو ویسے ہی مل رہا ہے چاہے جوہ بھی جا کے کھیل سکتا ہے جوہ دارو پینے کے لیے یا جوہ کھیلنے کے لیے کیا کسی کو اسلام چھوڑنا لازمی ہے مطلب مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس اتنے بریلینٹ آئیڈیاز آتے کہاں سے ہیں کہ لوگ دارو اور جوہ کے لیے اسلام چھوڑ دیتے ہیں حضرت لوگ دارو اور جوہ کے لیے اگر اسلام چھوڑتے ہیں تو مسلمان ہوتے ہوئے جو سارے یہ مسلمان دارو اور جوہ کر رہے ہیں انہوں نے اسلام چھوڑا پھر کیا ہے یہاں یہ اسلام کے ہوتے ہوئے بھی کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ دارو اور جوہ کو برا کہہ رہے ہیں تو حضرت پھر یہ بھی سمجھے انڈیا میں بھی دارو قانونی ہے اور جوہ بھی قانونی ہے قانونی طور پر ہوتا ہے اور کینیڈا میں بھی جوہ بھی ہوتا ہے کسینوز بھی ہیں اور پابز بھی ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ کو اتنا ہی اتراز ہے تو ان کے اوپر ذرا پھر آپ پہلے بات کرنا شروع کریں تو اصل میں تو یہ حضرت نہ دارو کو برا سمجھتے ہیں نہ جوہ کو برا سمجھتے ہیں مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ یہاں پہ جو رائٹ ونگ ہندوز ہیں ان کے ساتھ پوائنٹ سکورنگ میں اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ بس منافقت ہی منافقت ہے یہ منافقت تیرا ہی سہارا یہ اس وقت تارک فتح صاحب کہہ رہے ہیں تو ایکس مسلم کیا کرتے ہیں کیا نہیں ان کا پرسنل پرابلم ہے تارک فتح صاحب کی سوچ جو نیچ سوچ ہے اس کا اس بات سے پتا چل جاتا ہے کہ اس قسم کے ذاتیات والے یا پرسنل اٹیکس جو شخص کرتا ہے وہ کیسا ہو سکتا ہے you know وہ کیسا ہوتا ہے وہ ایک نیچ شخص ہوتا ہے تو ہم بھی یہی کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ خود اسلام اصل میں چھوڑ چکے ہیں مگر مسلمانوں کے ساتھ چھوٹا سا دروازہ اسی لئے کھلا رکھا ہے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تاکہ ہندو اور مسلمانوں کے سامنے یہ کہہ سکیں کہ آپ مسلمان ہیں ہندووں کے سامنے اپنے آپ کو مسلمان آپ اس لئے کہنا چاہتے ہیں تاکہ ہندو کہیں ہاں بھئی دیکھو وہ تو مسلمان ہوتے ہوئے بھی اسلام کو غلط کہتا ہے یا پھر وہ مسلمان ہوتے ہوئے بھی ہندوزم کی بڑی تعریف کرتا ہے ٹھیک ہے اور مسلمانوں کے سامنے آپ اس لئے مسلمان بنے ہیں شاید کوئی تھوڑے بہت ایک ایک کا دکا آپ کی طرف آئی جاتے ہیں ٹھیک ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ یا منافقت تیرا ہی آسرا مجھے تو وہی لگتا ہے یہ جو ہے سیگمنٹ آب پاپیلیشن یہ میں نے دیکھا اس میں کچھ ایرانی لوگ بھی ہیں کچھ عرب بھی ہیں جو ایکس مسلم ہیں جن کا ہندووں سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کو کوئی ہندو زندگی میں ملا نہیں ہے نہ انہوں نے کبھی نیاری کھائی ہے نہ انہوں نے کبھی کیا کہتے ہیں کریلے پکائے ہوئے کھائیں ہیں نہ ان کو سبزی کا پتا ہے نہ ان کو ہی پتا ہاتھی پہ کیسے بیٹا جاتا ہے ٹائگر کیا ہوتا ہے نورتھ انڈیا کیا ہے ساؤت کیا ہے بھگوان کیا ہے کچھ نہیں پتا ان کو یعنی آیودیا پہ ان کو زیرو علم ہے وہ بیٹھے وہاں ہاں تقریر کر رہا ہے بابری مسجد بابری مسجد کے لیے ارے تم ایکس مسلم ہو تمہارا کیا اس سے تعلق تم اس ڈیبیٹ سے خارج ہو لیکن پھر آپ دیکھئے کہ کچھ نہ کچھ جوڑ تو ہونا چاہیے یہ جیسے انشورنس پالیسی نہیں ہوتی چھوٹی سی آپ پریمیم دیکھے لے لیتے مرمر آگے تو کسی کا فائدہ ہو تو یہ انشورنس پالیسی ہے سر یہاں پہ کینیڈا میں بیٹھے ہوئے کچھ ایکس مسلمز نے ریسینڈلی ایک افسوسناک طریقے سے ڈیٹیز کی جیسے انسلٹ کی سوشل میڈیا پر آپ نے دیکھا اور وہ ایریلیونٹ لوگ ہیں ان کے نام بھی ہر لینا بکار ہے مگر مجھے جو محسوس ہوا کہ وہ فریڈم آف ایکسپریشن کی آڑ لے کے ایسا کرنا چاہ رہے ہیں ایک طرف تو وہ سویڈن میں ہونے والے جو رائٹس ہیں ان کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ بھئی ہاں وہ بہت برا کیا قرآن جلا کے وہ تو آپ اور میں بھی کہتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں اور ساتھ وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پر سویڈم آف ایکسپریشن ہے ہم ڈیٹیز کی انسلٹ کریں گے پہلے قرآن پہ تھوکا اور پھر ہندووں کو یہ وہ کیا ہے لائسنس ٹو کل جو تھا نی ڈبلو سیون کے پاس تھا یہ وہ ہے کیونکہ ہم اپنے قرآن پہ تھوک رہے ہیں تو مسلمان یہ نہ سمجھیں کہ ہم ان کے خراب ہیں ہم انہی میں سے ہیں کیونکہ ہم ہندووں کو زیادہ تھوکیں گے تائر بھائی یہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک آئیڈنٹیٹی کرائیسز جو پیدا ہوئی ہے between whether you are part of the ummah امت اور you are arab نیشنیسٹ اور پرشن سپریمیسٹ آپ کو سمجھ نہیں آرہا ہے کہ آپ ہیں کون مجھے تو یہاں سے یہ پتہ لگ ہے تارک فتح کو یہ پتہ ہے کہ ہاتھی پہ کیسے بیٹھا جاتا ہے یعنی پورے کا پورا جو کلپ تھا اس میں صرف ایک بات سمجھ آئی ہے تارک فتح کو پتہ ہے کہ ہاتھی پہ کیسے بیٹھتے ہیں تارک فتح کو پتہ ہے کہ ٹائگر کیا ہوتا ہے اور یار کے جی کے باتے کو بھی پتہ ہے ٹائگر کیا ہوتا ہے حضرت آپ پتہ نہیں کیا باتیں کرتے ہیں آرگیومنٹ تو دو کو کوئی مثال تو دے نہیں آنی چاہیے قرآن جو لانا جو ہے وہ درست ہے مگر ہندو گوڈیس کا مزاق لانا غلط ہے اصل میں ارمن نوابی نے ان کو ایک پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ جو کہ ہندو رائٹ ونگ کے ساتھ کرتے ہیں اس کی بڑی ایک بڑا اچھا موقع فرام کیا اور یہ اب کھل کے جو ہے نا پولنے لگے ہیں تو بات یہ پھر کہہ رہے ہیں فریڈم او ایکسپریشن کی آرٹ کونسی آرڈ فریڈم او ایکسپریشن کی یہ فریڈم او ایکسپریشن ہے اس نے ایکسرسائز کر لیا بھائی اب وہ آرڈ کہاں لے رہا ہے اس نے کر دیا نا ایکسرسائز آرڈ تو نہیں لی نا آرڈ تو یہ ہوتی ہے کہ اس کے پیچھے چھپ کے کوئی اور سازش کرے بھائی اس نے کر دیا سامنے قرآن پہ بھی تھوک دیا اس نے سامنے سامنے اس نے دیوی کی بھی بات کر دی دیوی کا بھی جوانا اس نے مزاق اڑا لیا تو اس سے کیا ہے تارک فتح پتہ نہیں آپ کس راک کے نیچے رہتے ہیں یہ جتنے بھی ایکس مسلم آپ کو نظر آتے ہیں یا ایتھیس نظر آتے ہیں یہ صرف اسلام کی نہیں کرتے مسیحت کی کرسچینٹی کی اچھی خاصی کلاس ہوتی ہے جوڈائزم کی اچھی خاصی کلاس ہوتی ہے ہندوئزم کی بھی کلاس دبا کے لی جاتی ہے ابھی تو ہندوؤں نے اس کے اوپر کوئی شوڑ ڈالا بھی نہیں ہے اور یہاں بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانا تارک فتح صاحب شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار جو ہیں میدان میں آگے نمبر ٹانگنے رائٹ ونگ ہندوؤں دیکھ لو میں نے جو ہے نا میں نے تو تمہاری ڈائٹی کی توہین ہوئی ہے تو میں نے اس کو ڈیفینڈ کیا میں ڈیفینڈر ہوں تمہارا وہ حضرت جہاں پہ ہندوؤں کو اپنے ڈیفینڈ کی زوت ہوگی وہ کر لیں گے پھر میں تو یہ بات کرتا ہوں کہ آپ اسلام نہیں چھوڑتے کیونکہ آپ کو وہ سارے مسئلے ہیں جو کہ آپ ایکس مسلم میں ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کہتے ہیں مسلمانوں نے ہندوؤں کو گالی نہیں دی ایکس مسلم آ کے دینے لگے کس دنیا میں رہتے ہو کون سے پلانٹ سے آئے ہو مارس سے آئے ہو وینس سے آئے ہو یہاں کئی الفہ سنٹاری کے کسی پلانٹ سے آئے ہو حضرت کیوں نہیں دیتے ہیں مسلمان ہندو کو گالی مسلمان ہندوئزم کو بھی گالی دیتا ہے ہندو کو بھی گالی دیتا ہے ہم نہ ہندو کو گالی دیتے ہیں نہ مسلمان ہم اسلام کو برا کہتے ہیں اور ساتھ ہندو ریلیجن کو بھی برا کہتے ہیں کیونکہ سارے ریلیجنز فیک ہیں محمد بھی جھوٹا نبی تھا تو دوسری طرف اگر کسی دیوی کی بات ہوئی ہے تو دیویاں بھی موجود نہیں ہیں وہ فکشن ہے ٹھیک ہے یہ سب فکشن کی باتیں ہیں جن کو ہم غلط اگر کہتے ہیں تو آپ کی پیٹ میں اتنے درد کیوں اٹھتے ہیں حضرت پسا تو آپ کو نہیں ہے کہ آپ کیا ہیں آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں مسلمان ہیں سارے مسلمان آپ کو کہتے ہیں آپ مسلمان نہیں ہیں خیر وہ تو سارے مسلمان ہیں ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ آپ مسلمان نہیں ہیں تو بات یہ ہے کہ ایکس مسلم کیا کرتے ہیں کیا وہ اسلام سے ریلیٹڈ رہنا چاہتے ہیں کیا وہ اپنے آپ کو امہ کا حصہ مانتے ہیں نہیں مانتے آپ کو کس نے کہا ہے مانتے ہیں کیا وہ رہنا چاہتے ہیں اسوسییٹ ا toxیت میں صرف زینRead آپ تو حضرت ایک طرف اسلام کے پیچھے بھی چھپ رہے ہیں دوسری طرف آپ in justification ہندو توہ پیچھے بھی چھپنا چاہتے ہیں تو بھائی ایکس مسلم تو کسی چیز کے پیچھے بھی نہیں چھپ رہا نا اسلام کے پیچھے نا مسلمانیت کے پیچھے نا وہ کہہ رہا کہ وہ مسلمان کمیونٹی کا ہی سار وہ تو کہتے ہی نہیں آئیسا آپ کو کس نے کہا ہے کون سا ایکس مسلم کہتا ہے مجھے بتائیں نا کون سا ایکس مسلم اور ساتھ مجھے یہ بتائیں کہ جتنے بھی آج سامنے ہمیں ایکس مسلم نظر آ رہے ہیں ان میں سے کس نے کہا کہ جی نوروے میں نوروے میں قرآن جلا تھا پہلے یہاں بھی سویڈن میں قرآن جلا ہے تو this should be یہ غلط بات ہوئی ہے ہم تو کہتے ہیں کہ freedom of expression ہے بھائی ہو گیا جس نے بھی کیا پریکٹس ٹھیک کیا ہم کسی بھی کسی کی بھی جان جانے نہیں مانتے ہیں نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی قرآن جلا ہے تو اس کو برا کہا جائے اور نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی ہندو دیوی کو برا کہے تو اس کو برا کہا جائے دوسری طرف بات یہ ہے کہ تارک فتح صاحب بیسیکلی یہ اتنی دیر سے پیٹ رہے ہیں ڈھول کہ بھائی کیونکہ اب آپ ایکس مسلم ہیں اب آپ کو کسی اسلام پہ تنقید کرنے کی اجازت نہیں ہے دوسری طرف آپ یہ کہیں کیونکہ آپ ایکس مسلم ہیں آپ صرف اسلام پہ تنقید کریں دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں اب ہندویزم کو کچھ نہ کہیں تو مجھے بتائیں کہ ان دونوں میں سے تارک فتح کی کون سی بات کو مانا جائے مجھے تو لگتا کہ تارک فتح یہاں تو خود کنفیوز ہیں یہاں آپ کو کنفیوز کہہ رہے ہیں اصل میں تو یہ بندہ بیسیکلی آپ کو دھوکہ دے رہا ہے یہ ایک منافق ہپوکریٹ آدمی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے تو یہ دوسروں کو ہپوکریٹ 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 کیا کیا کہ اصل میں خود ہپوکریٹ ہے کیونکہ یہ بیسیکلی اس کو یہ اب نظر آ رہا ہے کہ سامنے ایکس مسلمز آ رہے ہیں اس کی کلاس بھی شروع ہوگی کچھ عرصے بعد یہ جو جو اس نے ایک بڑا جھنڈا اٹھایا کہ ہاں بھائی میں ریفارمسٹ ہوں اور ایکس مسلم اب یہ دکھا رہے ہیں ہاں بھائی ریفارم بھی نہیں ہو سکتی ہے فضول مذہب میں ریفارم بھی ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے ٹھیک ہے تو اب تارک فتح کیا کرے تارک فتح بیسیکلی اپنا ڈھول لے کے کچھ عرصے بعد ریٹائر ہونے والا ہے تو یہ جب ایکس مسلم دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں چمکا جاتی ہے ایکس مسلم چاہو وہ بچارہ ایکس مسلم کا تین چار مہینے کی شہرت ہوتی ہے وہ گالی دیتے ہیں ہر ایک کو اور اس کے بعد میرے خیال سے انکم سٹاپس یا کیا ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ کئی ہم آپ جانتے ہیں لوگوں کو جنہوں نے جو ریٹائر ہو گئے دو تین سال گالیاں والی دینے کے بعد اسلام کو وہ گھر چلے گئے اور ان سے ہم کہتے رہے اسلام کا نہیں ہے مسلمانوں کا ہے آپ اس میں سے کچھ بھی ڈرائیو کر سکتے ہیں آرڈر کریکٹ کر سکتے ہیں کیا کچھ نہیں ہو سکتا ارے بی بی خدیجہ کے پیچھے لے لیں تو فیمنزم کی تو انتہا ہو گئی نا اچھا جی تو حضرت کہہ رہے ہیں کہ دو تین سال لوگ اسلام کو گالیاں دیتے ہیں پھر ریٹائر ہو جاتے ہیں کیا بات کی آپ نے لگتا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے یہ ارمن نے آبی آٹھ سال آٹھ دس سال سے یہ در چل رہا ہے عبداللہ سمیر کو پانچ چھ سال سے چل رہا ہے یہ حرہ سلطان کو کوئی تین چار سال ہو گئے اور کتنے ایکس مسلم میں جانتا ہوں پتہ نہیں کتنے 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 کہاں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو ریٹائر نہیں ہوئے حضرت ریٹائر آپ ہونے والے ہیں آپ اوہرے جا رہے ہیں آپ سیونٹی پلس ہیں ٹھیک ہے آپ ریٹائر ہونے والے ہیں اور آپ بہت جلدی ریٹائر ہونے والے ہیں کیونکہ جو جو قویسٹنز ہم ہیں موں میں لگوں کے ڈال رہے ہیں نا ہندووں کے موں میں بھی جو ڈال رہے ہیں وہ آپ سے بھی پوچھیں گے کہ بھائی آپ ابھی تک مسلمان کیوں ہیں آپ نے کیوں اسلام نہیں چھوڑا کیونکہ ان کو نظر آرہ ہے کہ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے جب اسلام کے اندر پائی جانے والی برائیاں دیکھی تو انہوں نے اسلام چھوڑ دیا انہوں نے کہا بھائی ہم سے یہ منافقت نہیں ہوتی کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے نا ہم اسلام کو برا بھی کہیں نہیں جن لوگوں سے یہ منافقت نہیں ہوتی نا وہ ایکس مسلم ہیں جن سے یہ منافقت ہوتی ہے نا وہ آپ جیسے غامدی جیسے پرویز جیسے لوگ ہیں یہاں ان میں اتنا ریشنلزم ہی نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھ سکیں کہ اسلام غلط ہے اور اس کو چھوڑ دینا چاہیے لوگوں کو آپ کی اصلیت اصل میں پتہ لگ رہی ہے اور یہ ایکس مسلم کے ذریعے پتہ لگ رہی ہے ابھی آپ آج تو آپ کہہ رہے ہیں نا ان چھوٹے موٹے لوگوں کا کوئی نام لینے کی زوت نہیں ہے دیکھنا یہ چھوٹے موٹے لوگوں نے آپ کے گلے میں اسی ہڈی پھسانی ہے نہ آپ اگل سکیں گے نہ آپ نگل سکیں گے یہ ہو رہا ہے دوسری طرف پھر آپ یہ کہتے ہیں اب پھر انہوں نے اسی ویڈیو میں ایک اور بات کی انہوں نے کہا جی آسیا بی بی آج وہ کہہ رہی ہے میں پاکستان سے پیار کرتی ہوں بھائی کر وہ کہتی ہے پاکستان سے پیار کرتی ہے تو غلط کرتی ہے کیا اس کا رشتہ دارہ پاکستان میں نہیں کہتے کیا جہاں وہ پیدا ہوئی جہاں وہ رہی وہ جگہ پاکستان نہیں ہے تو اسے پاکستان سے کیوں پیار نہ ہو ہونا چاہیے پیار مجھے بھی ہے پاکستان سے پیار کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ جو ایک انچ بھی بچتا ہے نا کہ میں پاکستان کو برا کاؤں ہوں اور مجھے ایک انچ کا بھی بینفٹ مل جائے وہ آپ کو ضرور ملے گا دوسری طرف ہے آپ کو یہ پتا ہے کہ آسیا بی بی کے ساتھ زیادتی ہوئی کیوں تھی آسیا بی بی کے اوپر بلاسومی اس لیے لگی تھی کیونکہ آسیا بی بی نے اسی گھڑے سے پانی پی لیا تھا جس سے مسلمان عورتیں پیئی تھی تو آپ اتنے بڑے اسلامسٹ بنتے ہیں آپ اپنے آپ کو ابھی بھی مسلمان کہتے ہیں تو اسلام میں کدھر لکھا ہے کہ اس گھڑے سے کرسچن پانی نہیں پی سکتا جس گھڑے سے مسلمان پیتا ہے اسلام میں تو کہیں بھی نہیں لکھا ٹھیک ہے اسلام کو وہاں برا کہوں گا جہاں اسلام برا ہے مگر یہ چیز اسلام میں نہیں لکھی یہ کہاں سے آئی ہے جو آسیا بی بی کے ساتھ ڈسکرمنیشن ہوئی جس کی بہت سے ان دا اینڈ اس کے اوپر بلاسومی لگی اور وہ دس سال اپنی زندگی کے جیل میں گزار کے آئی وہ کیوں ہوا یہ ہندو مت کا ریمننٹ ہے جو کہ پاکستان میں بھی اگزسٹ کرتا ہے کیونکہ آسیا بی بی کو وہ چوڑی سمجھتے تھے اور چوڑی کا لفظ جو ہے وہ اسلام نے نہیں لیا وہ ہندویزم نے لیا تو اس ہمام میں سارے ننگیاں ہیں ہندویزم بھی آسیا بی بی کے کیس میں ہندویزم کو بھی بلیم کرنا بنتا ہے اور پاکستان میں رہنے والا کوئی بھی کرسچن یہ جانتا ہے جب اسے چوڑے کی گالی پڑتی ہے کہ اس میں قصور صرف اسلام کا نہیں ہے اس میں قصور ہندویزم کا بھی ہے جس نے ذات بات بنائی جس نے لور کاسٹ چوڑ چمار بنائے اور پچھلے ستر سال سے اسلام پاکستان میں ہندویزم نہیں ہے مگر پھر بھی اس کا ریمننٹ باقی ہے آسیا بی بی کے گاؤں میں کوئی ہندو نہیں رہتا تھا شاید وہ زندگی میں کسی ایک بھی پاکستانی ہندو کو نہ جانتی ہو اس کو شاید یہ پتا بھی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ جو زیادتی ہوئی اس میں قصور بار صرف اسلام نہیں ہے ہندویزم بھی ہے چاہے اب ہندو کو برا لگے یا اچھا لگے ہم تو یہ بات کہتے ہیں نا آپ میں اس کی جرت نہیں ہے آپ مجھے کوئی ایک بات آج تک نکال کے دکھا دیں تاریخ فتح کی جس میں اس نے ہندویزم پر کوئی تھوڑی بہت بھی تنقید کی ہو تو ہندو بھی جتنے بھی ہیں نا یہ یاد رکھیں خوش آمد یا فلیٹری تعریف کرنا دوسرے کی جو آدمی صرف تعریف کرتا ہے وہ بھی اصل میں آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے جو آپ کا خیر خواہ ہوتا ہے جو سچے دل سے آپ کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے جو آپ کا بھلا چاہتا ہے جو آپ کے ساتھ اچھائی کرنا چاہتا ہے وہ آپ کو آپ کی غلطی بھی بتاتا ہے تاریخ فتح نے یہ کام کبھی نہیں کیا اگر حارس سلطان سے آپ بات کرتے ہیں تو آپ بڑے لوگ تالیاں بجاتے رہتے ہیں جب تک حارس سلطان یا میں اسلام کو برا کہتے رہتے ہیں مگر جیسے ہندوئزم کو برا کہتے ہیں کچھ لوگوں کی آنکھیں پھیڑ جاتی ہیں مگر اب ایسے بھی لوگ ہم انڈینز بھی ایسے جانتے ہیں اور زیادہ مجارٹی جتنے میرے پاس آتے ہیں حارس کے پاس آتے ہیں ظاہری بات ہے ہم ہی دو بندے اور سپارٹیکس کے پاس آتے ہیں ہم ہی وہ لوگ ہیں جو کہ اردو میں یا ہندی میں چینل چلا رہے ہیں تو جب ہم ہندوئزم کو بھی برا کہتے ہیں تو ایسے ہندووں کا دل اتنا بڑا ہے اٹلیسٹ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم واجب القتل ہیں اس کے لیے مگر تارک فتح جیسے لوگ بیسیکلی اس نون ایشو کو کہ ارمین نوابی نے اس طرح کی بات کر دی تارک فتح جیسے لوگ اس بات کو اس لیے اٹھا رہے ہیں اور یہ یاد رکھیں یہ مسلمان کا انٹالرنس ختم نہیں کر رہے یہ آپ کو بھی انٹالرنٹ بنا رہے ہیں کہ آپ بھی اس طرح کا شور کیوں نہیں ڈالتے جس طرح کا مسلمان ڈالتے ہیں قرآن جلنے پر تارک فتح آپ کو بیسیکلی یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس طرح کے لوگوں کے اوپر توجہ نہ دیں یہ مسلمان اور ہندو کے درمیان کی ڈیوائیڈ کو اس لیے بڑھانا چاہتا ہے کہ اس کو مائلیج ملتی رہے جبکہ اگر سچ بولنا ہے تو دونوں کو برا کہنا پڑے گا میں انسانیت کی بات کرتا ہوں میرے لئے انسان پہلے ہیں نہ آپ ہندو ہیں نہ آپ مسلمان ہیں ہاں میں یہ جانتا ہوں کہ ہندوزم اور اسلام آپ کو دھوکہ ضرور دے سکتے ہیں اس دھوکے سے ازاد کرانے کیلئے لیشنل بات کرنا میں اپنا فرض سمجھتا ہوں اور آپ کے اندر اگر برداشت ہوگی سمجھ ہوگی تو آپ کو ضرور میری باتیں سمجھ میں آئیں گی اگر آپ کے اندر نہیں ہوگی تو definitely آپ کو سمجھ نہیں آئیں گی مگر کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ جھوٹ بولنا شروع کرنا ہوں سمپل سی بات ہے نہ تو میرا ہندوزم کو لے کے کوئی اجند ہے نہ اسلام کو لے کے کوئی اجند ہے نہ ہندو کو لے کے کوئی اجند ہے نہ مسلمان کو لے کے کوئی اجند ہے میرا اجندہ صرف اور صرف سچ بولنا ہے ریشنلزم کی تبلیغ کرنا ہے ریشنلزم کی بات بتانا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر تارک فتح کوئی بھی بھلائی انڈو پاک کی سیچویشن میں کرنا چاہتا ہے تو ان کو یہ کرنا ہوگا کہ ان کو ریشنلزم کی بات کرنی ہوگی اور اپنے اندر تھوڑی سی حمد پیدا کریں کہ مسلمان جس محمد کو مانتے ہیں اس کا جو image ہے that is totally incorrect بہت خضرناک image ہے وہ یہ کہنے کی حمد پیدا کر لیں کہ آپ اس اسلام کو نہیں مانتے اور اگر آپ واقعی اس اسلام کو مانتے ہیں تو پھر اتنا پڑے پڑے لکھے شخص ہونے کہ باوجود آپ اس کو مانتے ہیں تو میں آپ کی سوچ پر صرف افسوسی کر سکتا ہوں تو امید ہے آپ لوگوں کو میری یہ ساری باتیں سمجھ آئی ہوں گی تو جلدی آپ سے ملاقات ہوگی کسی نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ آدھ آپ میری ویڈیوز کو دیکھتے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر all notifications پر کلک کر لیں تاکہ آپ سے فیوچر میں کوئی بھی نوٹیفکیشن مس نہ ہونے پائے اس کے ساتھ ساتھ مجھے اور میرے چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے پیٹریون پر میرے چینل کے ممبر بنیں اس ویڈیو کو لازمان لائک کریں اور کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آپ کا فیڈبیک مجھ تک پہنچ سکے